النبی رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ نے رشاہت فرمایا کہ لوگوں کو کل قیامت کے دن ان کی نیت پر اٹھا جائے گا نیت کا مالا اتنا معاملی نہیں ہے مارا ہی سی نیت پر ہونے والا کیا نیت والا آدمی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عراض اللہ اصاب بقو من عذابا اصابہم من فیہم ثم یبسہم علیہ عمالی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بستی پر عذاب بھینا چاہتے ہیں تو سب پر عذاب آجائے گا اچھے بھی ہوں گے بری بھی ہو جانتے ہیں لیکن لوگوں کل اٹھا جائے گا تو نیت پر اٹھا جانے والا ہے تو نیت جو ہے عراض عیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رسول میں جو ہے اگر عذاب آجائے گا تو نیک بھی لوگ گے بری بھی کیسا اللہ تعالیٰ کریں گے اب تو کیا کر سکتے اگر عذاب آرہا ہے یعنی توفان آگیا کیا کر سکتے اچھے لوگ بلے سب گرفتار ہو جائیں گے زلزل آگیا اچھے لوگ بلے سب ہو جائیں گے لیکن جو ہے کل آقیبت ان کی کل ان کا انجام جو ہے بیسا نہیں ہونے والا ہے کیا تو یہاں جگہ آمال ہے ایک دوئی کے نیت ان کو یو بس ناسو اللہ آمالیم ان کے کیا آمال تھے یعنی ایمان والی تھے مطلب ایمان والی ہیں اور مخلصین ہیں نیک لوگ ہیں تو ان کا حشر ان کے ساتھ ہونے والا ہے جو لوگ بلے ہیں ان کا حشر ان کے ساتھ بور اللہ ہوسانے والا ہے تو دوسری دیس کے اندر آتا ہے کہ ایسا کیسا اللہ ان پر حضار بھیج دیا تو اب جو ہے ان کے زنگی کا خاتمہ آلہ گا تھا جو نیک لوگ تھے اب ان کو جو ہے ان کے اوپر ختم ہو گئی تھی وہ ایسے وقت میں آ گیا ان پر حضار کی صورت میں نہیں آیا بلکہ نیچرل اڈت کی طرح ہو گیا ان کا جو لوگ نیک سوالہ ان تھے اللہ کے رسول حضار جی پر اللہ کے رسول حضار کیسے ہو گا جو لوگ ان کے در نہیں ہیں ان سے تعلق نوالے ہیں ان کے برائے میں مبتلاً ہیں ان کا کیا انجام ہونے والا ان کا انجام تو جو ہے بس اب دنیا کے لئے تو ایسا ہونے والا عذاب تو سب کو اکیرے گا لیکن ان کو کل اللہ تعالیٰ اٹھانے والا ہے ایمان والوں کے ساتھ جو لوگ نیک ہیں ملتی بنانے والے ہیں تو لفظ کیا ہے نیت ان کے ساتھ اللہ اٹھانے والے ہیں تو کیا نیت کے ساتھ ادنی عمل کر رہا ہے اور صاحب ایمان ہے یا صاحب شرک ہے کتنے لوگ مشرکی نہیں کتنے لوگ جو ایمان سے خالی ہیں تو ہمارا جیسی عمل ہے ہماری جیسی نیت ہے ویسا ہمارا شروع گیا ہماری جیسی نیت ہے جیسا ہمارا جو ہے اس کے مطابق ہمارا شروع ہونے والا ہے تو عمل کو اور نیت کو خالص رکھنا ضروری ہے دنیا میں کہے کیا ہمارا جا کوئی پلین کرای شروع ہے کیا کر سکتے کس کے ہاتھ میں ہے کتل ہوں گے اچھے بھی ہوں گے بری بھی ہوں گے سو بہت سکتے ہیں کوئی ٹرین ہو گئی کوئی بس ہو گئی کوئی بہت سکتا ہے اسے حضات ساتھ ورادی نے پیش آتے رہتے ہیں نہیں وہ اسے نیک لوگ تھے تو نیک لوگوں کا ان کی عمر ہی ختم ہو گئی تھی تو کسی طرح سے دنیا سے جانا تھا تو ایسا اتفاق ہو گیا کہ ان کی عمر یا ختم ہوئی یہ بھی آذstar آگائے ان کے لئے لیکن ان کا حاجر جائے ان کے ساتھ دیں ہو گیا ان کے برے لوگ تھا تو اللہ تعالیٰ جو عذاب نازل کریں گے تو خاص انہیں لوگوں کے لئے ہوگا عذاب کی صورت میں ہوگا ان کے لئے عذاب کی صورت نہیں ہوگا صرف بزائے صورت آراسگی لیکن ان کو عذاب نہیں تو مرنے کے بعد ان کا حاجر ان کی نیتوں کے ساتھ ان کی نیتوں کے ساتھ ان کی اعمال کے ساتھ ہونے والا ہے تو نیتوں فاملہ اتنا جو ہے ہم جس کو نگلیٹ کر رہے ہیں نیت کو آمال کو نگلیٹ کر رہے ہیں بہت خطرناک بات ہے نیت کو خالص رکھنا ضروری ہے کس نیتے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں آمال کر رہے ہیں ریاکار کو اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ تو بتائیں یہ ریاکار ہے کیا کرتے ہیں حسن من سمم اللہ من را من یرائی یراء اللہ جو دکھانے کے لئے کام کر رہا تھا اللہ تعالیٰز پتھائے رہے ہیں دیکھو ہے اس دکھانے کے لئے کام کر رہا تھا مجدانہ شر میں کیا کریں گا کام میور چھپائے گا یہ آدمی سنانے کے لئے کام کر رہے ہیں دیکھو اس کو سنو سنو تو کل اگر ہم ہمارے دل میں اخلاص نہیں ہے شہرت کی وجہ سے یا ناموری کی وجہ سے ہم اگر کام کر رہے ہیں تو ہم سب تو حضure acuerdo اللہ تعالیٰ میں دھرائیں گے دھرائے کہ فضیت نہیں کریں گے ملو فضیت وہاں ہوگی یہاں کیا لوگوں کیا کریں گے کچھ لوگوں آنچھا بولے بڑا بولے کیا ہوا ہوا کٹ گئی کٹ گئی وہاں دھرائے کہ اللہ تعالیٰ جانے والا جلوں کھال دھرائے کر کے جو ہے من سمع سمع اللہ جو سنانے کے لئے کام کریں گے جو سب سب پٹھا رہے گے دیکھو یہ آدمی سنانے کے کام کیا تھا میرے لئے کام نہیں کیا تھا پورا اللہ اعلان ایک دو نہیں ہاں تھے کار دس لوگوں گے سو پچاس لوگوں گے پوری مجدان احر کے اندر اس کی جو ہے انسٹ فضیت ہوگی اس کی کیا کرے گا عمل بھی خوبول نہیں ہوا ہے چلو لے اس کے لئے جانے ملے جاؤ تو اسی لئے نیوتوں کو خالص کرنا کچھنا ہی امپورٹنی دیکھنا ہے حشر ویسا ہوا حشرونے کے بعد وہاں کیا کرنے ہوا سی حشر اٹھا رہے گے حشر اٹھا رہے گے حشر اٹھا رہے گے قیمت کے بانے اٹھنا حشر اٹھا رہے جمعہ ہونا ہے جمعہ کرے اب ہم چلو کیا 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 نکالا تمہارا کان کیا کیا دیکھا سکتا اللہ تو جانے والا ہے نا تو ہر دل خال تو اس لئے آدمی کو اپنی نیوت کو خالص بنانا ہے نیوت کو صرف اللہ کے لئے کرنا ہے چھوٹا کام کرے بڑا کام کرے بہت سارے کام کرتے لے جا رہے ہیں چھوٹا سے کام کرے اخلاس سے ہو تو نجات کے لئے بن سکتا ہے چھوٹا سامل بھی ہے اگر ہے ہمارے پاس اخلاس سے تو نجات کے لئے دریکھ آتی ہو سکتا ہے بہت سارے آمار ڈھو کے لئے لیکن اخلاس لیں گے تو بہتر کچھ کام نہیں آئیں گے ایک آدمی کی آمال آئیں گے تو دھیر سے آمال لائے گا فلا نقیمو یوم القیامتی بزنا ہم ان کی آمال کو بزن نہیں رکھیں گے تو جو پورے گہت کے آیت ہے اس کی تفسیر میں آیا ہے کہ اے اتنے آمال ڈھر کے لئے لیکے سب ریکارڈ ہے ریکارڈ کے ڈھر ڈھر آ گیا تھا تو لو اس کو بہل آدھا کیا بھی نہیں بزن نہیں اس کا ہم اس کا بزن نہیں ڈھر آئیں گے اس سے آمال کیا بھی اس مزن نہیں چنہ ہے ڈھر آئیں گے آمال کچھ بزن نہیں کیوں اخلاس نہیں اخلاس تھوڑا سا بھی عمل ہے اس کو نجات ہو جارہی ہے تو اس لئے جو ہے اپنے دل کے طرف دیکھنا اپنے نفس کی طرف دیکھنا کہ میں اپنے کیا عمل کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں کیا اللہ کے لئے کر رہا ہوں کس کے لئے کر رہا ہوں برابر جانچتے رہنا ہی آدمی اپنا محاسبہ کرنا آڈٹ اپنا آڈٹ کرتے رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں کی کر رہا ہوں یہ جب تک خود بھی کرنا ہے اور ایسے جو آڈٹ کرنے والے ہیں ان کی طرف پی جانا ہے کبھی اپنا آڈٹ اپنا سے ہی نہیں کرتا آپ نے اچھا سمجھ لیتا ہے آدمی والے یہ مہیچہ سبت شکر جو آڈٹ کرنے والے ہیں تو جو علماء ربانی ہیں انبیاء کرام کے وارث ہی نہیں اللہ تعالیٰ نبی سلم کو بھیجا تھا تاکہ اس کتاب کی تلاوت کے لئے پر سنو ان کو کتاب کی تعلیم دو دین کے حکام سنو ان کا تذکیہ کرو ان کو آڈٹ کرو کر کوئی ان کو پاک ساف کرو تو پاک ساف کرنے والے لوگ کون ہیں کون آڈٹ کرنے والے ہوئی ہمارا کی پاس جانا دلو لوگ سمجھے میرا ہی کر لے تو ہوں میرا ہی چل دیں گا تھوڑا ہوت چل سکتا ٹوٹل نہیں چل سکتا تو آڈٹ کرنے والے لوگ کون ہیں آج بھی تلاش کرے الحمدلاللہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں پشرف دیکھ کہ اپنا آکاونٹ پیش کرے آج بھی شپالک بیٹا تھا ان کے سامنے آپ کو پیش کرے یہ کم سے کم ان سے ملتا رہے کم سے کم سب باتوں تمہارا ہونے کیا آڈٹ چلے کیا اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو جو اپنا محصبہ کرتے ہوئے نیتوں میں بھی اخلاص پیدا کرنے کے توفیق عطا فرمائے الحمدلاللہ رب اللہ السلام علی رسول کریم ربنا آجنا فی الدنیا حسنتا وفی اللہ حسنتا وقینا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وی لم تخفر لنا و ترحمنا لکنان من الخاسرین ان اللہ ملائکو صلونا على النبی یا اجوالذین آمنوا تلولا يبسلیموا تسلیما سبحان رب بکر رب الیزتی عما یسیفون السلام علی مرسلین والحمدللہ مرسل